اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالعکیم سیدان ایچ نیوز میں آپ کا استرہبال ہے دخلی کسٹمبر کیر سے ہو جائیے ہوشیہ کیونکہ آئی سی آئی سی آئی بینک کا ایک یہ نمبر یہ جو نمبر ہے یہ کسٹمبر کیر سمجھ کر ایک آدمی نے اس پر فون کیا اور وہ فون ریسیو کرنے والا یہی دھوکے باز ہے ابھی اس کا تو نام نہیں معلوم ہوا ہے ان کے اکاؤنٹ سے سید علیاز احمد کے اکاؤنٹ سے بیس ہزار روپے وہ نکال لیا ہے تو آپ کو بھی ہو جانا چاہیے ہوشیہ اور وہ دھوکے سے ان کا سی وی نمبر اور ڈیوٹ کارٹ نمبر ان سے لے لیا ہے لے کر ان کے بیس ہزار سے ہٹ کے بھی اور کچھ پیسے نکالنے کی کوشش میں ہی تھا کہ یہ فوری بینک کو فون کر کر ان کا اکاؤنٹ بلوک کرا دیا ہے ناظرین کئی طریقے کے فراد آپ کے پاس فون کریں گے ہم بینک سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو آئے گا بھی آپ کے ٹرو کالر میں بھی کہ آئی سی آئی سی آئی بینک بلکے بھی آئے گا اور دوسرے بینک بھی بلکے آئے گا لیکن آپ کا پن یا آپ کا ڈیوٹ کارٹ نمبر وغیرہ ان کو مد دے آپ ورنہ آپ بھی ہو جائیں گے پریشان یہ بیس ہزار روپے ان کی لڑکی کی شادی کے پیسے تھے اب اس طریقے سے پولیس میں کمپلینٹ کرنے کے بعد پولیس یہ کہتی ہے کہ آٹھ دن کا ٹائم لگے گا اس کو پکڑنے کے لیے لیکن آٹھ دن کا ٹائم کیوں لگے گا سیبر کریم سے ایک ہی منٹ میں یا ایک گھنٹے میں معلوم ہو جاتا اگر پولیس ان کی صحیح وقت پر جل سے جل اگر مدد کر دے گی تو ان کی بیٹی کی شادی کے پیسے ہیں وہ وہ پیسے اگر مل جائیں گے تو پولیس کا انہوں نے تائے دل سے شکریہ آدھا کرنے کا وعدہ کیا پولیس کو چاہیے کہ ایسے پریشان لوگوں کی مدد کریں بلکہ اس کو ڈیلے نہ کریں آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ آپ کیاں کولنا ہے جی آئیے دیکھئے جنتہ آدھیکار سیوہ فانڈیشن کے جناب محسن صدیقی صاحب جو راجندہ لگر کونسیونسی کے پریسیڈنٹ ہیں میں یہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہونے کے بعد یہ واقعہ ہونے کے بعد میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم پولیس ٹیشن میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور سیوہنے چینل پہ بھی آپ کو لیکے جاؤں گا پہلے ہم پولیس ٹیشن گئے وہاں پہ انہی کے ساتھ میں میں نے یہ درخواست دی وہاں پر یہ کامپلینٹ کیا پھر وہ کامپلینٹ ہونے کے بعد وہ کامپلینٹ کا نٹل دیکھے پھر ہم سیوہنے چینل پہ آئے آگے آپ کو بھی اس کی اطلاع کر رہے ہیں یہ نمبر ہے یہ فراڈر کا نمبر ہے جو ہم نے گوگل سے نکالا ہے اور دھکا کھایا ہے اور یہ واقعہ جو ہے 29 جنوری 2021 کل ہی کا ہے کل شام میں 9 بج کے 16 منٹ کا ہے یہ نمبر ساری عوام کو ہی بتا دینا جی ہاں جی ہاں بالکل میں سارے لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ یہ چیز دیکھیں اور اس نمبر کو نوٹ کریں اور اس فراڈر سے بچیں کہ اس فراڈر کو جلزیل گرفتار کریں ہم سید علیہ الساہمد ہے میں بندلہ گولا جاگیر پینٹی کالونی میں رہتا ہوں بلوگ بی میں تو کل ایک ہمارے ساتھ ڈیبٹ کارٹ کا فراڈ ہوا ہے تو میں پرسک کو آپ لوگوں کو اس کی اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں یہ کل رات میں خریب 9 بجے کا واقعہ ہے میرے ڈیبٹ کارٹ میں سے کچھ پیسے کٹ ہوئے کٹ ہوتے ہیں میں نے کیا ہے مانو میں کتنے پیسے کٹ ہوئے جی میرے خریب خریب 21,999 کٹ ہوئے ایک ہیو ختمے ایک ہیو ختمے ایک ہیو ٹرازرکشن میں کٹ ہوئے اچھا پھر کیا کرے آپ تو میں سیدھا کیا کر رہا اس کا پہلے اپنے کارٹ کو بلک کرنے کے لیے امرجنسی سرویس جو ہوتی ہے آئیسے آئیسی بینک کی کسٹمر کی اس کو کال کیا اس کو کال کرنے کے بعد وہاں پر میں نے اپنے کارٹ کو بلک کر آیا کتنی در میں بلک ہویا وہ کم سے کم ایک آدھے گھنٹے میں بلک ہویا ٹھیک ہے پھر باق کے جو ریمیننگ جو پیسہ تھا تو اس کو ہم نے پہلے پہلے نکالا پیسے میں نکالنے کے بعد بھی بلک کر دیا تو میرے جو جس شخص سے میری بات ہوئی تھی کیا بات ہوئی تھی آپ کی جی ہاں میرے پاس اس کا نمبر ہے 9631701548 بلکے اس کا نمبر ہے اور یہ آپ نے آپ کو گوگل پہ کریڈٹ کارٹ کسٹمر کیر بلکے بتا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہم نے دھوکے سے اس فرادر کو تک پہنچا میں اور اس فرادر کو کیا ہے آپ پہلے میرا کارٹ نمبر پوچھا میں نے بولا بھائی میرے پیسے کٹ ہوئے تو اس کا ازرہ آپ ڈیٹلز بتائیے تو ٹھیک ہے آپ کے سارے ڈیٹلز چاہیے مجھے کریڈٹ کارٹ کا ڈیٹل چاہیے پھر آپ کا پیچھے سی جو نمبر ہوتا ہے وہ بتائیے اور بہت اچھی شاہستگی سے بات کر رہا سامر سے تو میں سمجھا یہ واقعی کسٹمر کیر کا ہے لیکن یہ فرادر ہے سامر یہ فرادر نے مجھے کیا مانوہ اپنے آپ کو حقیقی کسٹمر کیر بتا کر میرے ساتھ اس طریقے کا حرکت کی ہے اور آپ نے 20,000 روپے گئے ہوئے ہیں جی ہاں 20,000 روپے میرے میرے ایکونٹ سے اس نے آن لین ٹرانسیکشن کر لیا ہے سر سیبر کریم کو کمپلنٹ جی ہاں میں نے یہ میرا علاقہ بتائیا جی ہاں میرا 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 علاقہ ہے جو ایریا ہے سیبر آباد کمیشنلیٹ کا ایریا آتا ہے مجھے بندلا گولا جاگیر جو راجندہ نگر ہے ہمارا آپ کمپلنٹ دے دیئے جی ہاں وہاں پر کمپلنٹ دیا وہاں پہ ایک روی بلکر وہاں پہ ایک انچارج ہے میں نے اس کو کمپلنٹ دیا اس نے مجھے سیل مارکر دیا ہے دیکھئے اور یہ نمبر بھی لکھے دیا ہے میں نے پوچھا اس کے ایکشن کتنی دن میں لیں گے آپ تو انہوں نے بتایا کہ آٹھ دن لگیں گے ہم آپ کو اس کا ایڈریس تو وہ بھی ایک بک کیا ہے فراد کا ریکریزشن اور مجھے یہسار نمبر سروریس ریکریزن نمبر دیا ہے سروریس ریکریزن نمبر دیا ہے جس کا جس کا سروریس ریکریزن میں دور کیوں لگے نمبر ہے ڈریکھیئے ڈریک ڈes آر فراد سروریس ریکریزشن لینے والو کا نمبر دیا ہے اس نے اےس آر 500 te How compar लہا bor پولیسہ ہمیں بھئی ٹیک کریں گے اس کو اور اس کے بینک کے سارے ڈٹلز ہم نے بھی ہم حاصل کر کے آپ کو بتائیں گے بولکہ یہ آیسی ایسی بینک ہوگی پولیسہ ہم نے بھی آٹھ دن میں ہم آپ کو سارے چیارے بتائیں گے بتائیں گے یا اس کو پکڑیں گے میں بتائیں گے بولے ساب پکڑنے کے تو کوئی بات ہی نہیں کر رہے تو بتائیں گے مطلب کیا آپ پکڑیں گے کیا جا کر ان کو ہم وہی ریکویسٹ کرا ہوں میں اسی لئے میں نے ان کو جا کر یہ کامپلینٹ دکھائی ہے اور یہ سب کریا ہے سر کہ میں ان کو کہا ہے ان سے ریکریسٹ کرایا ہے کہ پولیس کے بڑے عددار جو بھی ہیں اس کے سیبر کرائم کے ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر ایکشن لے اور اس کو فوراں اس کو پکڑیں اور اس کو گرفتار کر کے اس کو جیل کی سدا دیں اور ہمارے جتنے ہمارے جیسے کئی لوگوں کا جو پیسہ اس نے روٹا ہے ایک بات یہ بولیے اب تو آپ دھوکہ کھالی ہے اب دوسرے لوگوں کو کیا میسیج دیں گے میں دوسرے لوگوں کو یہ میسیج دوں گا کہ اس طریقے کے فرادر سے بچیں اور اپنا کبھی بھی کریڈٹ کارڈ ہو یا بریوٹ کارڈ ہو کبھی کسی کو نمبر نہ بتائیں اور سیوی بھی نمبر نہ بتائیں پھر وہ بعد میں یہ دو چیزیں کے انفرمیشن ملنے کے بعد وہ اوٹی بھی بھیجتا ہے اور بولتا ہے کہ میں آپ کے سارے ڈیٹیلز چکر کے آپ کو بتا رہا ہوں بولتا ہے تو ابھی آپ کیا چاہ رہے آپ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ انصاف ہو ہمارے ساتھ انصاف ہو اور آم ساری جنتہ کے ساتھ سوائی ریایہ کے ساتھ انصاف ہو اور اس طریقے کے جو فرادر سے ان کو سزا سکت سکت سزا ملے اور ان کا جتنے بھی لوگوں کا پیسہ اس نے لوٹا ہے وہ سرازہ سرازہ واپس ہو اور یہ ایسے فراد کرنے والوں سے عمام بچے رہے ہیں عمام بچے ہیں جی ہاں بالکل بچے ہیں بلکل عوام بچے ہیں اور آئندہ جس طریقے سے میرے ساتھ اوزرہ ہے سب میں تو یہ چاہوں گا کہ مجھ جیسے کسی اور آدمی کے ساتھ ایسا ہے آپ کا عوام کے کتنے پیسے گئے ٹوٹل ٹوٹل میرے بیس ہزار روپے کل اس نے ٹرانسکشن کر لیا ہے سب غازی کیڈنی سنٹر اینڈ ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈی ال آر ایل مین روڈ اپوزیٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدر آباد شیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی سیون ہیچ نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سیون ہیچ نیوز آپ کی آواز موسیقی